بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ریسپی کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آج آپ کو کرسپی فش بنانا سکھا رہی گی بہت مزے کی ہوگی اور انشاءاللہ جس طریقے سے بناوں گی نہ کوئی سمیل ہوگی بچے بھی پسند کریں گے اور آپ لوگوں کو پسند آئے گی سردیوں کے آمد آمد ہے اور ان چیزوں کا فرائے چیزیں ہلوے ان چیزوں کا بہت سوپ ان چیزیں آگے انشاءاللہ بتاؤں گی آپ سب ٹھیک ہیں اب اس کی میری نشن شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں کہ اس کو دھویا کیسے تھا ایک بال میں ہم نے چند چیزیں مسالے ڈال لینے ہیں پہلے کٹی ہوئی لال میرچیں لینے ہیں دھرہ میرچ میرچ کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا گول لال میرچ لے کے دو کے سکا لیا کریں مٹی ہوتی ہے اس میں سے دو بڑی ٹیبا سپون جو ہے وہ لال میرچ یہ ایک ٹیبا سپون زیرا اور سکا دنیا بھون کا کرش کیا ہوا دو ٹیبا سپون دو سے دین بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں نمک چاہیے نمک تقریباً ڈیر ٹیبا سپون اور سرخ لائمیچ پیسی ہی ایک ٹیبا سپون اور تھوڑا سا کرم سالہ یعنی کہ ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہاف ٹی با سپون ہمیں حل دی جائیے اس طریقے سے آپ بنائیں گے آپ کی بہت سمجھ جائے گی اس کے ساتھ اجوائن ہیں ایک سے ڈیر ٹی با سپون وہ اسی طرح ہاتھ پہ ڈال کے اس کو کرش کریں وہ اس میں ڈال دیں کسوری میں یہ تھی ہے دو سے تین ٹیبا سپون بھر کے وہ بھی اسی طرح ہاتھ پہ کرش کر کے وہ ڈال دیں لیسن اگرک کا پیسٹ ہے وہ بعد میں ڈالتے ہیں پہلے ڈرائی انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں اور یہ کاؤن فلار ہے دو ٹیبا سپون تھا یعنی کہ ایک ٹیبا سپون فل بھر کے اور ایک کپ آپ کے سامنے یعنی کہ ٹیبا سپون میں لیں تو بارہ سے چودہ ٹیبا سپون ہوگا بیسن اپنی ملزی سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہ کاؤن فلار نہیں ہے تو چاول کارٹا ڈال دیں اس سے آپ کے وہ جو فیش ہے وہ بہت کرسپی بنے گی بہت مزا آئے گا اب اس میں ڈال دیتے ہیں وہ جو ہے لیسن اگرک پیسٹ ہے ایک ٹیبا سپون یہ تمام چیزیں مکس کر لیں اچھی طرح اب اس میں سرکہ ہے ہاف کپ سرکہ اور لیمون دونوں کو وان فورت کپ لیمون تھا اور لیمون کا راسہ اور وان فورت کپ بھی سرکہ تھا اس کے ساتھ اور تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ دے دے کے اس کا بیٹر بنا لیں بیٹر بہت پتلا نہیں کرنا یہ آپ کے سامنے ہی میں سب کچھ کروں گی اس کو مکس کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس طرح اور آپ نے سب سے پہلے فش کو سرکہ اور اجوائن لگا کے رکھ دیا گھنٹہ ڈیر گھنٹہ رکھا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے بلکل فش کی سمیل نہیں ہوگی کسی قسم کی بھی ہو پھر اس کو اچھی طرح ڈرائے کریں تاکہ اس میں پانی چھلنی میں رکھ دیں اور ٹاول جو ہے کچن ٹاول اس کے ساتھ اس کو ڈرائے کر لیں اگر پانی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو چکن ہے وہ فش ہے اس کا اندر پانی چلا جائے تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں رہتا اس طرح کا ہم نے تھک سا بیٹر بنانا ہے ہمارے پاس تین کلو فش ہے فش آپ کوئی بھی لے لیں جو آپ کی فیبرٹ ہے سستی بھی ملتی ہیں مہنگی بھی ملتی ہیں جو آپ کو لیکن فش کھایا کریں اور یہ بڑے کانٹے والی موٹے کانٹے والی ہے اس بیٹر کو اس میں فش کے اوپر ڈال دیا ہے اور ایک ایک پیس کو اٹھا اٹھا کے اس میں ہم نے لگانا ہے اور ایک سائیڈ پر رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں اتنا سا بیٹر ہے اس سے زیادہ جو لگاتے ہیں وہ صرف پکوڑا پکوڑا سا بن جاتا ہے وہ لہوری فش ہوتی ہے وہ بھی آگے جا کے بناوں گے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بعد میں بیٹر بنا کے پہلے آپ نے اس طرح میرینیٹ کر کے اس کو رکھ لینا ہے اس کو اس طرح مکس کر لیا اب ایک ایک پیس اٹھاتے ہیں ایک ایک پیس کو لگا لگا کے ایک سائیڈ پر رکھتے جاتے ہیں تاکہ تمام پیسز کو یہ جو فش ہے کوٹو جائے مسالہ لگا لگا کے اس کو سائیڈ پر رکھیں اور تقریباً ایک گھنٹ ہے ایسی دو گھنٹ ہے تاکہ آپ فریج سے باہر ہی اس کو میرینیٹ ہونے پہ ہیں اور اگر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تو اسی طرح بٹر پیپر پہ یا ڈش میں جیسے ہم کباب بنا کے رہے ہیں اب اس کے اوپر ایک سے دو ٹیبل سپون ڈرائے جو ہے بیسن جب بلکل میرینیٹ کر لیا سب کو مکس کر لیا اوپر چھڑک دینا تاکہ وہ جو پانی تھوڑا بہت بھی ہے وہ بھی اس کو ڈرائی کر رہتے ہیں اب اس کو کوٹ نہیں کرنا یہ دیکھے گا بلکل اس کو ڈرائی کر رہا ہے وہ چوس لے کا پانی جو بیسن ہے آپ میرے بنائے ہوئے طریقے سے بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی اور مجھے اس کا میری چیزوں کا فیڈ بیٹ ضرور دیا کریں اب اس کو دو گھنٹے ہم نے رکھ لینا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے آئل فل گرم کر لیا آپ آپ ہاتھ اوپر رکھ کے یعنی کہ ڈپ نہیں کرنا جو لگا کے دیکھنا ہے اگر آپ کو ہیٹ آ رہی ہے پیل ہو رہا ہے کہ ہیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے اس میں یہ فش کے پیسیز ڈالنے ہیں بلکل اوپر نیچے نہیں ڈالنے ہیں الہیدہ الہیدہ پیسیز اس میں ڈالنے ہیں اور پانچ منٹ تک قریباً آپ نے اس میں چمچ نہیں ہلانا ورنہ اس کی ساری کوٹنگ اتر جائے گی اس کو بلکل میں نے ڈرائی ڈرائی کیا ہے کرسپی ہوگا اور اگر آپ کو مزید بیٹر چاہیے تو آپ بیسن الہیدہ سے گول کر اس میں ڈپ کر کر کے کر لیں ہماری الحمدللہ فش جو ہے کافیہ تک فری ہو چکی ہے ایک سائٹ سے ہوگی ہے اب ہم یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے اس ٹائم پر پہلے میں اس کے بعد مزید ایک ٹک ہے جو آپ اس کو ازمائیں اس طرح آپ نے چھلنی لینی ہے یا کوئی چمچ لینی ہے اور اس کے ساتھ اس کو فش کو دبا دیں جب ہم نے دوسری طرف پلٹا ہے پہلی طرف نہیں ہے جب آپ نے دوسری طرف پلٹا ہے تو اس کو فش کو فش اندر تک پک جائے گی فنہ اندر سے بازکات کچھی کچھی ہوتی ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا اور یہ اس کو فش کو جتنا میری نیٹ کر سکتے ہیں کرنے اور اگر آپ نے پریز کرنا ہے تو وہ ہی کباب کی طرح لائدہ لائدہ پیسز رکھ کے ٹری میں پریزر میں رکھ دیں اس کے بعد زیپ لاؤگ بیگ میں اس کو جمع کر کے رکھ لیں جتنی آپ کو پیسز چاہییں تھوڑا دیر باہر نکالیں تھاؤ کریں نہیں بہت امرجنسی ہے تو مایکرو میں دو منٹ دے دیں اور اس کے بعد اسی طرح پھل جو گھرم آئل ہے اس میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس طرح پریز بھی کرتے جانا ہے تاکہ اندر کا جو پانی ہے وہ پرائے ہو جائے میڈیم ہیٹ ہے یہ دیکھیں فش کی بہت ساری ریسپیز ہیں انشاءاللہ آگیا کہ آپ کو ساری فش کی بھول لائس کی دی اور فش کراہی ہے فش تکہ فش ہے بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ ابھی شروعات ہے آپ نے اس کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے آئل بلکل نکال لینا ہے اور کچھنڈ جو ٹیشو ایر اپ ہے اس کے اوپر رکھتے جائیں اب باقی پیسز بھی اسی طرح کر کے آپ نے پانچ منٹ کے بعد چمچ کے ساتھ یا اس کے ساتھ ٹوم کے ساتھ اس کو پلٹ لیں پلٹنے کے بعد جب پلٹنا ہے تو تب آپ نے پریس کرنا ہے پہلے نہیں پریس کرنا ورنہ آپ کی ساری کوٹنگ اتر جائے گی اب باقی فش بھی آپ کو جتنی چاہیے ہم فرائی کر لیتے ہیں باقی کو آپ بے شک فریز کر لیں تاکہ آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں تو آپ کو اس وقت امیجنسی نہ ہو اس وقت آپ فٹا فٹ کر کے کریں گے وہ نہ ٹیسٹ آتا ہے نہ مزا آتا ہے آپ کے پاس پہلے ہی چیز بنی ہو تو آپ کسی کو سر کر سکتے ہیں الہمدللہ ہماری فش فرائی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر لاسٹ میں کیا کرنا ہے چارڈ مسالہ جو میں نے شروع میں آپ کو بنانا سکھایا تھا ہومیٹ چارڈ مسالہ وہ لے کے آپ اس پہ چھڑک کے اور وہ سر کریں جتنا آپ کو چاہیے اور مزید بہت مزا آئے گا اور لیمو بھی اوپر چھڑک سکتے ہیں بس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے فرینڈز اپنے فرینڈز میں بہتا ہے شیئر کریں میری ریسپیز کو اور اس کو بنایا بھی کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اچھا جی موسیقی موسیقی موسیقی